السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید متحدہ رب امراد کی جانب سے آزمین حج کے لیے الہسن گرین پاس لازمی قرار دے دیا گیا بوسٹر ڈوز لگانے والے مکمل ویکسین شدہ فراد کو ای پرمیٹ ملے گا متحدہ رب امراد میں فوج کی سیکیورٹی مشقین رہائشیوں کو سرگرمیوں کی تصویر کشی نہ کرنے سے متعلق الارڈ جاری متحدہ رب امراد میں کرونا وائرس کے نئے کیسے زور سے احتیابیوں کا اعلان مصر میں شارک کے خوفناک حملے سے دو خواتین حلاق پاکستان کرکٹ سٹار شوہ بختر نے مکہ ٹاور سے خانہ کعبہ کے نایاب منظر شیئر کر دیے یو اے میں عید الازحہ دو ہزار بائیس نماز عید کے وقت کوویڈ پروٹوکالز کا اعلان کر دیا گیا تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں متحدہ رب امراد کی جانب سے آزمین حج کے لیے الہوسن گرین پاس لازمی قرار دے دیا گیا بوسٹر ڈوز لگانے والے مکمل ویکسین شدہ افراد کو ای پرمٹ ملے گا تفصیلات کے مطابق جنرل اتھارٹی آف اسلامی کافیرز اینڈ انڈوپمنٹس کے تابون سے الہوسن ایپ پر آن لائن حج پرمٹ سروس شروع کر دی گئی ہے ملک سے باہر جانے والے آزمین حج کے لیے اجازت نامان لازمی قرار دیا گیا ہے گرین پاس پروٹوکال کو ایپ کے اندر ای پرمٹ کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے کرونا وائرس کے خلاف مکمل ویکسین شدہ آزمین جنہوں نے بوسٹر خوراکے حاصل کی ہوئی ہیں انہیں مندرجہ زیل چار مراحل پر گرین ای پرمٹ ملے گا مسافر سفر کی تاریخ سے بہتر گھنٹے پہلے منفی پی سی آر ٹیسٹ کا نتیجہ حاصل کریں منسٹری سے منظور شدہ ہیل سینٹر سے گردن توڑ بخار لازمی اور موسمی انفلوینزا اختیاری کے لیے ویکسین حاصل کرنے کے سرٹیفیکیٹ منسلک کریں ایک میڈیکل ریپورٹ حاصل کریں جس کی تصدیق ہو کے حاجی سفر کے لیے موضوع ہے حج کے لیے ٹریول پرمٹ حاصل کریں اجازت نامہ گری ہو جائے گا اگر پی سی آر ٹیسٹ سفر سے بہتر گھنٹے پہلے ختم ہو جاتا ہے ویکسین یا بوسٹر کے خوراک نہیں لی گئی ہے میڈیکل ریپورٹ موجود نہ ہو مجاز حکام سے حج کے سفر کی منظوری حاصل نہ ہو اگر پی سی آر ٹیسٹ کا نتیجہ مضبط آیا تو گرین پاس کا سٹیٹس سرخ ہو جائے گا وزارت صحت اور روک تھام کے مطابع خجاج کے لیے تمام اختیاری اور لازمی ویکسینیشن صحت کے مراقص پر تستیاب کر دی گئی ہیں وزارت نے کہا ہے کہ ہم آزمین حج کو بہترین طبی اور ریگولیٹری ختمات پراہم کرنے کے لیے پورعظم ہیں تاکہ حج کے دوران ان کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور انہیں صحت کے تمام خطرات اور متعدی بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے احتیاطی تدابیر کے مطابق جو متحدہ رب امرات نے موجودہ حج سیزن کے لیے منظور کیے ہیں متحدہ رب امرات میں فوج کی سیکیورٹی مشقے رہائشیوں کو سرگرمیوں کی تصویر کشی نہ کرنے سے متعلق الارڈ جاری تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امرات کی وزارت داخلہ نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ بل ترتیب پانچ جولائی اور چھے جولائی کو راز الخیمہ اور فوجیرہ میں سیکیورٹی مشقے جاری رکھیں گے وزارت نے عوام کو آگاہ کیا ہے کہ انہیں سرگرمیوں کی تصاویر لینے کے خلاف مشورہ دیا گیا ہے تربیت کے دوران رہائشی فوجی یونٹس اور ہیلیکاپٹرز کا بھی مشاہدہ کریں گے سوشل میڈیا پر وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مشقوں کے ساتھ فوجی یونٹس اور ہیلیکاپٹروں کی نقل و حرکت بھی ہو سکتی ہے عام لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ فوجی گاریوں یا ہیلیکاپٹرز کی تصاویر نہ لیں حکام نے کہا ہے کہ عوام مشقے مقام سے دور رہیں اور پولیس یونٹوں کے لیے راستہ بنائیں متحدہ رب امرات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور سہتیابیوں کا اعلان تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امرات میں پانچ جولائی بروز منگل کرونا وائرس کے ایک ہزار سات سو بتیس نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار سات سو انہتر افراد اس مرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے جبکہ آج مملکت میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے مصر میں شارک کے خوفناک حملے سے دو خواتین ہلاک تفصیلات کے مطابق مصر میں بوہریہ احمر کے کنارے تیراکی کے دوران شارک کے حملے میں دو خواتین سیعہ ہلاک ہو گئی آسٹریلین نیوز ایجنسی کے مطابق مصر کے جنوب میں واقع ساحلی شہر ہر غادہ میں ارسٹ برس کی آسٹریلین خاتون پر شارک نے حملہ کر دیا حملے میں خاتون کا بازو زائع ہو گیا انہیں ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ انتقال کر گئی پہلے واقعے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد رومانیہ کی شہری بھی شارک کے حملے سے ہی ہلاک ہو گئی تاہم ان کی شناک ظاہر نہیں کی گئی رومانیہ کی وزارت خارجہ نے بھی اپنی شہری کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے شارک کے دونوں حملے چھے سو میٹر کے فاصلے پر ہوئے جس کے بعد اس علاقے میں تمام سیاہتی سرگرمیوں کو موت تل کر دیا گیا مصری حکام نے انہوں واقعات کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے 2015 اور 2018 میں بھی بہریہ احمر کے ساہری علاقوں میں شارک کے حملوں سے جرمن اور چیک ریپبلک سے تعلق رکھنے والے سیاہ ہلاک ہوئے تھے مصر کی سیاہت کا سب سے زیادہ انحصار بہریہ احمر پر ہے کوئیڈ وبا کے باعث پابندیوں کو ہٹائے جانے کے بعد مصری حکومت ملک میں ایک بار پھر سیاہت کو فروغ دینے کے لیے بھرپور دلچسپی لے رہی ہے پاکستان کرکٹ سٹار شوہ بختر نے مکہ ٹاور سے خانہ کعبہ کے نایاب منظر شیئر کر دیے تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ سٹار شوہ بختر نے ایک انسٹرگرام پوسٹ میں مکہ کلوک ٹاور سے خانہ کعبہ کا نایاب منظر شیئر کیا ہے ویڈیو میں شوہ بختر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ کلوک ٹاور کے سب سے اونچے مقام پر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ انہیں خصوصی طور پر اس مقام پر لے جایا گیا ہے حال ہی میں انہوں نے مکہ مکرمہ میں گرینڈ حج سمپوزیوم میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی پاکستان کے سابق فاسٹ بولر سعودی عرب کے سرکاری مہمان کے طور پر حج ادا کریں گے حال ہی میں انہوں نے مکہ مکرمہ میں گرینڈ حج سمپوزیوم میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی پاکستان کے سابق فاسٹ بولر سعودی عرب کے سرکاری مہمان کے طور پر حج ادا کریں گے کرکٹ لیجنڈ نے یہ اعلان ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا جہاں وہ احرام پہنے ہوئے ہیں مسلمان نو جولائی کو مساجد اور کھلی فضاؤں والی عبادتگاہوں میں نماز ادا کریں گے کوویٹ پروٹوکال کے مطابق نماز اور خدبے کا دورانیہ بیس منٹ تک محدود کر دیا گیا ہے نمازیوں کو ماسک پہننا چاہیے اور ایک دوسرے سے کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے یو اے ای میں اید الازہہ دو ہزار بائیس نماز اید کے وقت کوویٹ پروٹوکال کا اعلان کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امراد میں حکام نے کوویٹ سیفٹی پروٹوکال کا اعلان کیا ہے جن پر نمازیوں کو اید الازہہ کے پہلے دن خصوصی نماز ادا کرتے وقت عمل کرنا ہوگا دوبئی میں ایک شخص کو کمپنی کے فنڈز کے اسی ہزار دو سو اٹھتر درہم غبن کرنے پر پانچ ہزار درہم جرمانہ کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق دوبئی میں ایک شخص کو اپنی کمپنی سے اسی ہزار دو سو اٹھتر درہم غبن کرنے پر پانچ ہزار درہم جرمانہ کر دیا گیا ہے ملزم جو متعلقہ ہیلتھ سینٹر میں منافقہ ستر فیصد حصہ دار ہے دوسرے کاروباری پارٹنرز نے ایک بار دیکھا کہ حساب و کتاب کی کتابیں پھاڑ کر ملزم کی جانب سے غلط رسیدیں موصول ہوئیں تھیں واقعے کے بعد اس نے ملزم سے جب پوچھ گچ کی تو اس نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ باقاعدہ طور پر منافق کو ستر اور تیس کے تناسب میں تقسیم کر رہا ہے اس کے بعد متاثرہ فریق نے کمپنی کا آڈٹ کیا جس کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اسی ہزار دو سو اٹھتر درہم کا غبن ہوا ہے تمام تر شواہد اکھٹے کرنے کے بعد دبائی کریمنل کوٹ نے ملزم کو سزا سنائی اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ